بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورینٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکرس کریں گے کہ میتھمیٹکس ہوتا کیا ہے اس کی ریال ڈیفنیشن ہم ڈسکرس کریں گے اور ہمارے پاس کچھ کول فیکٹس ہوں گے میتھمیٹکس کے بارے میں جو کہ آپ بہت مطلب کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگیں گے تو اپنا جو ہے وہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ what is mathematics mathematics ہمارے پاس science کی جو ہے بڑاچ ہے science اور group of related sciences dealing with the logic of quantity and shape and arrangement ٹھیک ہے کہ science میں ہم کس چیز کی study کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے quantity کے logic ہوتے ہیں اور ہمارے پاس shapes کی ہوتے ہیں اور arrangement کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے study کو ہم کیا کہتے ہیں science میں mathematics کہتے ہیں اور ایک اور بات کہ mathematics جو ہے وہ ہمارے پاس mother of science جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس کچھ cool facts آ جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹرسٹنگ لگے گا آپ کو کچھ تھوڑا سا یہ کہ ہمارے پاس جو ہے پہلے جو تھا 16th century تک ہمارے پاس کچھ بھی سیمبلز وغیرہ math کے جو ہے انٹرسٹنگ نہیں کروائے گے ٹھیک ہے کچھ بھی انویٹ نہیں ہوا تھا جیسا کہ ہمارے پاس phi کا سیمبل ہے ہمارے پاس sigma ہے tau ہے ٹھیک ہے empty set کا ہے equal ہے plus ہے minus ہے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس کوئی سیمبل نہیں تھا 16th century تک تو اس سے پہلے پہ ہم کیا کرتے تھے جب ہمارے پاس سیمبل نہیں تھا تو ہم equation کو لفظوں میں لکھا کرتے تھے صرف لفظ ہی تھے جو ہمارے پاس ہماری بات کو بیان کر سکتے تھے سیمبلز وغیرہ تب انٹروڈیوس نہیں کروائے گے number two فیکٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس نورس طرم میں سے نکلا ہے اس کا हowanہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ٹھرڈ فیکٹ ہے اس کا ہمارے پاس کہ 40 جو ہے صرف یہ ایک ایسا نمبر ہے جس کے سپیلنگ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس الفا بیٹیکل اوڈر میں ہے ورنہ سب کے ہمارے پاس اور الفا بیٹیکل اوڈر میں نہیں آتے الفا بیٹیکل اوڈر میں ہے اگر اے پہلے آتا ہے اے بی سی میں تو اے پہلے ہی ہے بی بی بعد میں ہے اس طریقے سے اوڈر مطلب کہ اے بی سی ڈی کی ترتیب اس کے ساتھ ہے ایف پہلے ہے ایف کے بعد ہمارے پاس او ہے او کے بعد آر ہے آر کے بعد تی ہے تی کے بعد وائ ہے سب اپنی اپنی پوزیشن میں مطلب کہ ٹھیک ہے کوئی بھی یہ نہیں کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تی جو ہے وہ بعد میں آنا تھا آر کے آر ہی پہلے آنا تھا تی سے ٹھیک ہے means کہ اس کی جو arrangement ہے وہ alphabetical order میں ہے 40 کے آگے ہے ہمارے پاس fact number 3 کہ ہمارے پاس جو ہے one جو ہوتا ہے وہی صرف ایک number ایسا ہے جس کے جو ہیں letters ہمارے پاس descending order میں alphabetical ٹھیک ہے مطلب کہ descending order میں ہمارے پاس پہلے جو ہے abc میں ہمارے پاس e آتا ہے ٹھیک ہے بعد میں ہمارے پاس n آئے گا اور n کے بعد o آئے گا یہ ہمارے پاس کیا ہوا ascending order ہوا ھیک ہے descending means کہ ہم نے جو ہے descending کا مطلب ہوتا ہے ہم نے جو ہے مطلب کے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے چڑھائی اترنی ہوتی ہے ٹھیک ہے چڑھنے کو ہم جو ہے وہ ascending کہتے ہیں اترنے کو ہم کیا کہتے ہیں descending کہتے ہیں تو اب ہم نے descending کی طرف مطلب کہ اُلٹا چلنا ہے تو ہمارے پاس one ایسا ہے جو کہ descending order میں ہے اور ہمارے پاس جو ہے fifth والا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ zero سے thousand تک صرف ہمارے پاس letter a جو ہے وہ صرف one thousand میں آتا ہے that has the letter a and it is one thousand ٹھیک ہے اور کسی میں ہمارے پاس جو ہے a جو ہے وہ use نہیں ہوا ٹھیک ہے بے شک آپ اس کو search بھی کر سکتے ہیں تو آج کے یہ ہمارے پاس تھوڑے سے facts تھے جو کہ بہت interesting لگے ہیں آپ کو آئی hope بہت interesting لگے ہوں گے مجھے تو بہت ہی زیادہ لگے تھے ٹھیک ہے next بھی انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ اور کون کون سے facts ہوتے ہیں بہت سے ایسے facts ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ جان کر مطلب کہ تھوڑا شوق بھی ہو جائیں گے اور کچھ کہیں گے کہ واقعی کیا ایسا ہوتا ہے اور آپ اس کو search کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی share کیجئے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا next lecture تک کے لئے اللہ حافظ